دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک اور بہت ہی زبردست پروجیکٹ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہاں پر دو فائدے ہم کو ہونے والے ہیں ایک تو اگر ہم اس کو use کریں گے تو فیوچر میں ان کا token launch ہو سکتا ہے یہاں پر ہم کو ایک اچھا کاسا airdrop مل سکتا ہے دوسرا ہمارے جو wallet کی security ہے وہ یہاں پر improve ہوگی wallet کی security یہاں پر کیسے increase ہوگی تو بہت ہی simple ہے whatever جو بھی browser آپ use کرتے ہیں آپ کو simply ایک چھوٹا سا browser ہے وہ یہاں پر add کر لینا ہے فیوچر میں آپ جو بھی transactions کریں گے تو یہ جو extension ہے automatically ساری details آپ کے سامنے لے آئے گا کیونکہ ہمارے wallet میں ساری details سامنے نہیں آتی اس کے ثورت ساری details آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ جو transaction آپ کرنے جا رہے ہو اس میں آپ کے wallet سے کیا نکلنے والا ہے اور آپ کے wallet میں کیا آنے والا ہے whatever جو بھی token اگر آپ trade کر رہے ہو تو کیا جو ہے آپ کے wallet سے نکل کے جائے گا کونسی چیز آپ کے پاس آئے گی کتنی فیس لگے گی اگر کوئی NFT ہے تو اس کی جو picture ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی تو چلیے اس کو try کر کے دیکھ لیتے ہیں basically آپ کو کرنا کیا ہے یہ جو website ہے یہاں پر آ جانا ہے اس کی link آپ کو description میں مل جائے گی یہاں پر آتے ہی آپ کے پاس ایک option ہوگا get the fire extension جیسے ہی آپ یہاں پر get the fire extension کے اوپر click کریں گے تو یہ جو extension ہے آپ کے سامنے open ہو جائے گا آپ کو simply کیا کرنا ہے add to chrome کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر یہ جو add extension لکھا ہوا اس کے اوپر click کر دینا ہے تو یہاں پر اب میں دیکھ لیتا ہوں یہ جو extension یہاں پر add ہوا ہے تو اس کو میں on کر دیتا ہوں یہ جو extension ہے آپ کو اب یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو next کام کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو wallet ہے وہ آپ کو connect کرنا ہے تو metamask کے through یہاں پر میں اپنا wallet connect کر لیتا ہوں میرا جو airdrop والا wallet ہے اسی کو یہاں پر میں connect کر رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی network کو switch کریں ethereum کے اوپر تو فیلحال کے لیے میں اس کو switch کر دیتا ہوں اب آپ کو یہاں پر کرنا کیا ہے یہ جو الگ الگ cards آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کسی کے اوپر بھی آپ click کریں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری جو details ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ بھئی یہ جو nft ہے آپ claim کرنے جا رہے ہیں fees کتنی لگ رہی ہے 0.0007 تھوڑا سا scroll down کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ کہاں سے یہ nft آنے والی ہے اور کون سے wallet میں جانے والی ہے یہ ساری کی ساری details آپ کو یہاں پر بتا رہا ہے میٹا ماسکی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں تقریباً 1 ڈولر کے around fees لگ رہی ہے 0.0009 جو ہے یہاں پر fees لگ رہی ہے میں اس کو change بھی کر سکتا ہوں یہاں پر edit کے اوپر میں click کر دیتا ہوں یہاں پر جو advance option ہے تو یہاں پر میں choose کر لیتا ہوں 13 GWEI کیونکہ ابھی میں نے دیکھا ہے 13 کے around آرہا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو save کر دیا اب یہاں پر جو ہے میں اس کو confirm کر دیتا ہوں your transaction is being confirmed تو بھائی یہ جو nft ہے یہاں پر claim ہو چکی ہے keep playing کی بات کر رہا ہے مطلب کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر دوسرا card بھی open کر سکتے ہیں یہاں پر جو nft ہے اس کو claim کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ یہ جو rect والی nfts ہیں ان کو جو ہے آپ claim کریں میرے سے یہ گلتی ہوئی ہے آپ simply کیا کریے گا یہاں پر check کریں ٹھیک ہے یہ جو الگ الگ cards ہیں اس میں check کریں جس میں آپ کو fire والی nft دکھائی دے آپ کو صرف اور صرف وہی transaction یہاں پر کرنی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو fire والی nft ہے یہاں پر آ چکی ہے تو اس کو آپ کو claim کرنا ہے جو rect والی nfts ہیں وہ آپ کو یہاں پر claim نہیں کرنی ہو سکتا ہے کہ یہ جو fire والی nft ہے کل کو کام آ جائے اب جو ہے آپ اس کو twitter کے اوپر بھی share کر سکتے ہیں فیلحال کے لیے میں share کر دیتا ہوں تو بھئی یہ تھا ہمارا زبردست project اب میں آپ کو کیا کرتا ہوں ایک چھوٹی سی example دکھا دیتا ہوں ابھی کے لیے میں چلا جاتا ہوں zeperify کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر میرا جو network ہے ethereum میں نے choose کر کے رکھا ہے i think یہ polygon کے اوپر بھی کام کرے گا لیکن میں آپ کو ethereum کے اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں میں جو ہے تھوڑا سا ethereum جو ہے wrap کرنے جا رہا ہوں و eth میں transaction کو یہاں پر ویسے بھی میں confirm نہیں کرنے والا لیکن میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ metamask کے اندر جو details آئیں گی اور یہ جو fire extension ہے یہاں پر جو details آئیں گی ان میں کتنا difference ہے یہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں خود بخود بتا دے گا کہ بھئی کتنی فیس لگے گی کہاں سے یہ tokens آنے والے ہیں کون سے wallet سے نکلیں گے کون سے wallet میں جائیں گے کون سا validator ہے ساری چیزیں یہ آپ کو یہاں پر بتا دے گا تو فیلحال کے لیے میں اس کو reject کر دیتا ہوں لیکن point آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ گیا ٹھیک دوستو تو یہ تھا ایک اور project جو کہ ہمارے کام کا ہے بالکل easy to use ہے ہمارا کوئی extra خرچہ نہیں ہو رہا بس ہمیں تھوڑی سی extra information دے رہا ہے starting میں یہ جو ہے extension ہے کل کوئی اپنا wallet پہ لے کر آئیں گے definitely یہ اپنی website بھی بنائیں گے ساری چیزیں آہستے آہستے کر کے add کرتے ہیں یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے crypto میں ایسا ہی ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے project ہیں جو کہ start کرتے ہیں کوئی چھوٹا سا product لے کے آتے ہیں آگے چل کے وہ جو ہے بہت ساری چیزیں add کرتے چلے جاتے ہیں zeperify کی example آپ کے سامنے ہے starting میں I think یہاں پر صرف اور صرف tracking ہوتی تھی اور جو ہے swap کا option تھا آگے چل کے liquidity آگئی nfts کو بھی track کرنا ہے start کر دیا بہت ساری الگ الگ چیزیں یہاں پر آ چکی ہیں تو یہ جو project ہے definitely future میں یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں add ہوں گی اور یہاں پر airdrop کا chance بھی ہے ہمارا extra کچھ بھی نہیں جا رہا تو I think you must try it ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اب آپ مجھے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly ویڈیو کو like کریں دوستوں کے ساتھ share کریں twitter کے اوپر retweet کریں آپ سے میں پھر ملوں گا ایک اور ویڈیو میں ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ